اور اس سمائے اگر ہم نے کہا کہ اتنا کٹ آف ہو سکتا ہے تیاری کے لیے ان لوگوں نے سپنا میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوسٹن کا یہ لیور ہو دوتین اگزام ان چالیس میں بی پی ایسی سے لے کر کے اب تک کا جو ہوا ہے اگزام 68 میں تک کا اس میں دوتین اگزام کو چھوڑ کر کے کبھی بھی جو ہے آپ کو سو سے آگے کروس نہیں کیا ہے کٹ آف ڈی ایٹ کی بھی کٹ آف کی بات دی ایٹ کی بات کریں اگر بی ایٹ والے اگر چھڑ جاتے ہیں 50% لڑکیوں کا حضر تو لڑکی کا کیا لگتا ہے حضر نمسکار آداب سسریعہ کال لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک بی پی ایسی شکشک بھرتی پرکشا کے بعد بی پی ایسی نے آنسر کی جاری کر دیا ہے آنسر کی آنے کے بعد جو کھلولی مچی ہے وہ ہے کٹ آف کو لے کر کیونکہ پہلے کئی طرح کے کٹ آف کئی شکشکوں نے جاری کیے تھے مگر آنسر کی آنے کے بعد شکشکوں نے اپنے کٹ آف میں بدلاؤ کیا ہے مگر کیا وہ بدلاؤ سچ میں لاغو ہو سکتا ہے کیا اس بدلاؤ کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ جو کٹ آف پہلے تھا آنسر کی آنے کے بعد بدلاؤ اگر کیا گیا تو اس کے کیا کارن ہے ہم ان سارے مددوں پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر سر جو کئی بار بی پی ایس سی بی پی ایس سی یا پھر کسی بھی طرح کی جو پریقشہ بیہار میں ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے جب بھی کٹ آف بتایا ہے بلکل سٹیک بتایا ہے اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں سمیر سر کے ساتھ انہی مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے خاص کر کٹ آف کو لے کر جو اوہا پو کی استحتی ہے اس پر کیا واسطو استحتی ہے کیا سچ میں کٹ آف میں پریورتن ہوگا یا پھر وہی کٹ آف رہ جائے گا ہم سمیر سر سے بات کرتے ہیں سر لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواغت ہے دھنیواد سر آنسر کی آنے کے بعد لگ بگ سارے شکشک جو اب انٹرویو دے رہے ہیں وہ اپنے ہی بتائے ہوئے کٹ آف میں چینج لا رہے ہیں جو پہلے انہوں نے بتایا تھا اس سے انہوں نے آگے بڑھ کر بتایا ہے کہ کٹ آف اب اتنا نہیں اتنا ہوگا تو سر آنسر کی آنے کے بعد سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ ایسی استحتی کیوں بن رہی ہے کہ کٹ آف کو بدلنے کی استحتی میں شکشک آئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ایگزام ہو گیا کوسن سکچکوں نے دیکھ لیا چھاتروں نے ایگزام دے دیا تو اسی سمجھ سکچک کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کوسن کا کیا انسر ہو سکتا ہے اور کوسن کا لیبل کیا ہے تو اگر ہم ایگزام کے بعد کوسن کو دیکھنے کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ انوان لگاتے ہیں کہ اس کوسن کا لیبل یہ ہے اموکہ سٹینڈر کا یہ کوسن ہے اور جس لیبل کے کینڈیٹ اس ایگزام میں بیٹھے ہیں تو اس حدار پر کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ کٹ آف اتنا کیا سپاس جائے گا تو جب ہم کوسن دیکھ لیا تو اس کا انسر بھی ہم کو پتہ چل جاتا ہے اور اس سمجھ اگر ہم نے کہا کہ اتنا کٹ آف ہو سکتا ہے تب اس کے بعد اگر بیپیسی یا جو بھی بوڑی آئیوک ایگزام لیتا ہے اگر وہ اپنا انسر کی جاری کرتا ہے تو پھر ہمارے انوان میں بدلاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے نہیں بدلاؤ ہو سکتا ہے کہ جب ہم پہلے کوسن دیکھ چکے ہیں تو اس کوسن کا تو وہی انسر ہوگا جو کی بیپیسی نے جاری کیا اگر ایک دو کوسن چار کوسن کا انسر بھیری کر سکتا ہے لیکن ہنڈیڈ پرسن کوسن تو کا بھی کلپ نہیں ہے انسر نہیں بدل سکتا ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سکھ چکوں نے اپنا پہلا آقلن کیوں بدلاؤ ہے انسر کی جاری ہونے کے بعد اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے چاہے تو ان کو انسر نہیں پتا ہوگا یا پھر جو ہے کوسن کا پیٹرن یا لیبل نہیں پتا ہوگا جو مند میں آیا بول دیا اب ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ کا رہے ہیں کہ اپنا کٹ آف کا آقلن لوگ برا کر کے بول رہے ہیں ہماری سمجھ ہے کہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر ڈی ایڈ کے ساتھ بی ایڈ والے لر کے ایک ساتھ سامل جو ہوئے ہیں اگزام میں ان کا کمبائنڈ اگر ریجلٹ دیا جاتا ہے تو جو پہلے کہا تھا کہ ساٹھ پرسنٹ کی ساٹھ مارس کے آس پاس کٹ آف رہے گا جنرل کینڈیٹ کا وہی اب بھی رہے گا اب آپ سوال کریں گے کہ ایسا آقلن آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ جو ہے پینٹ سٹھ سے ستر کی بات کر رہے ہیں جنرل کینڈیٹ کے لئے تو ہم جائے اسے اگزام کا اور پوسٹن کا سیدھا تلنا ہم بی پی ایسٹی کے کمبائنڈ اگزام سے کرتے ہیں کہ جو پوسٹن کا پیٹرن ہے جو لیول ہے وہی لیول ہے جو بی پی ایسٹی کمبائنڈ اگزام کا ہوتا ہے تو پوسٹن کا لیول بی پی ایسٹی کمبائنڈ اگزام کا ہے لیکن اگزامنی کون ہے اگزامنی تو بی پی ایسٹی کی تیاری کرنے والے نہیں ہیں اور جو اگزامنی ہیں ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ سے پوسٹن اسی لیول کا پوچھا جائے گا جو ہائی سکول لیول کا انسی آٹی یا پھر جائے سو بی ٹی بی سی کا پوسٹن ہوتا ہے اور جتنے سکھچکوں نے اس کا کوچنگ چلایا یا ٹیچر نے جیسے پرہایا اس اگزام کی تیاری کے لیے ان لوگوں نے سپنا میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوسن کا یہ لیبل ہوگا اور جو ہے اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جسے پیٹرن پر لڑکوں کو گائیڈ کیا اس پیٹرن پر اور اس لیبل کا کوسن تو تھا ہی نہیں جب نہیں تھا تو آپ آنمان لگائیے کہ صاحب کوچنگ لوگ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو صحیح دیسا میں ہماری تیاری ہو جائے گی اور ہم کمپیٹ کر جائیں گے تو کوچنگ کرنے اور کرانے والے سکھک اور چھاتر جب یہاں پر فیل کر گئے تب سوال اٹھتا ہے کہ دوسرے جو چھاتر کوچنگ نہیں کر پائے ہوں گے ان کا جائز اگزام کتنا اچھا اور کتنا خراب گیا ہوگا انمان لگا سکتے ہیں اور بی پی ایسی کمبائنڈ اگزام کا آپ ریجلٹ کا دیکھئے تو دو تین اگزام ان چالیس میں بی پی ایسی سے لے کر کے اب تک کا جو ہوا ہے اگزام ارسٹھ میں تک کا اس میں دو تین اگزام کو چھوڑ کر کے کبھی بھی جو ہے آپ کو سو سے آگے کروس نہیں کیا ہے کٹ آف مارس تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لگ بھگ چھاسٹھ سٹھ سٹھ پرسنٹ پر ہی بی پی ایسی کا جو کمبائنڈ اگزام ہوتا ہے جس کا اگزام نہیں کیبل اسپیسلی سیبل سرویس کی تیاری کرنے والے چھاتر ہوتے ہیں وہ جب دیتے ہیں تب چھاسٹھ سٹھ سٹھ پرسنٹ پر کٹ آف ہوتا ہے تو یہاں جبکی جب بی پی ایسی کی تیاری کرنے والے لڑکوں کی سنکھیں کم ہے اس اگزام میں مطلب ٹیچر والے اگزام میں میکسیموم نینانوے پرسنٹ وہی لڑکیں ہیں جن کو کی سیبل سرویس کی تیاری سے کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ لڑکے کیسے بی پی ایسی کا کوسن سولپ کر سکتے ہیں تو جائر سی بات ہے کی کٹ آف جو ہے ہائی نہیں جا سکتا ہے میرا اپنا انمان ہے کہ ساٹھ پنج ایمار سے نیچے ہی کٹ آف ہوگا اور یہاں بھی جو کٹ آف ہوگا وہ تب ہوگا جب بی ایڈ والے یا ڈی ایڈ والے کے ساتھ بی ایڈ کا ریجلز دیا جائے گا ڈی ایڈ کی کٹ آف کی بات بھی کروں گا مگر پہلے کہ ساٹھ سے نیچے مطلب کتنا ساٹھ سے نیچے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سو پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں رہ سکتا ہے بہت لمبا مطلب ہمارا یہ کہنا ہوا کہ ساٹھ سے اوپر نہیں جائے گا ساٹھ سے اوپر نہیں جائے گا ساٹھ سے نیچے جتنا آ جائیں لیکن ساٹھ سے اوپر کٹ آف ڈی ایڈ کے ساتھ اگر بی ایڈ والے کا دیا جائے گا تو نہیں جائے گا اور اگر ہم صرف ڈی ایٹ کی بات کر رہے ہیں اگر ڈی ایٹ والے اگر چھڑ جاتے ہیں تو آپ کو 45 مارس کافی ہو جاتا ہے چونکہ جو ڈی ایٹ کون لڑکے کرتے ہیں اگر آپ گاؤں دیات میں جائیے میکسمن لڑکے جو ڈی ایٹ بیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ گاؤں کے ہوتے ہیں چونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ نہیں ہوگا تو آسان نوکری ہے گاؤں گھر کی نوکری کر لیں گے اپنے پنچائت میں یا اپنے بلوک کی آس پاس کے گاؤں میں ہمارا جیسو پوسٹنگ ہو جائے گا ہم گھر پریبار کے ساتھ کچھ پیسہ کما کر کے جندگی گزار لیں گے تو اور ایسے جو چھاتر ہوتے ہیں ان کی ساماجیک اور آرثک پریشتی بھی بہت اچھی نہیں رہتی ہے وہ بہت دور کی بات نہیں سونچتے ہیں تو ان لوگوں نے جو تیاری کیا ہوگا وہ ڈی ایٹ اس لیے کیا کہ اب ہم کو آگے بہت کچھ نہیں جانا ہے کچھ ہی لڑکے اس میں بی پی ایسی بگ رہے کے تیاری کر رہے ہوں گے لیکن میکسیمم لڑکے جو ہیں وہ چھوٹے موٹے اگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے اور جب چھوٹے موٹے اگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے تو بی پی ایسی کا کوسٹن سولو کرنے کی جیسو چھمتہ ان میں نہیں ہوگی اور جب نہیں ہوں گی تو ساتھ پر مارس کہاں سے بولائیں گے ستر مارس کہاں سے بولائیں گے سمبب نہیں ہے تو ہم کو لگتا ہے پہنٹالیس مارس کافی ہو جائے گا ڈی ایڈ والوں کے لیے اس سے زیادہ نہیں سیٹ بھی آپ دیکھئے نا بھائی اسی ہزار ہے تو اسی ہزار سیٹ تو کم نہیں ہوتا ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ لڑکیوں کا ہے تو لڑکی کا کیا لگتا ہے لڑکی کا تو ہم کو لگتا ہے کہ جو کوالیفائنگ کے لیے کنجیس ایک بانڈری تیک کیا گیا ہے کہ کتنا ہے سیٹ پہنتیس اس سے بھی نیچے آ جائے گا لڑکی کا بہت اچھا سکور نہیں رہے گا کیا لگتا ہے لڑکیوں کا پورا سیٹ نہیں بھر پائے گا کوالیفائنگ کے لیے جو منمم جو لائن کھیچا گیا ہے تو اس میں تو بی پی ایسی کے چیئرمن صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہم کو آپ سکتا پڑے گا تو ہم اور نیچے کٹ اپ لے جا سکتے ہیں بانڈری لائن تو ہو سکتا ہے کہ ایس او پانچ انگ کا اور نیچے کر دیں لڑکی کے لیے تو اس حالت میں وہ بھر دیں گے یہ بھی کہا ہے کہ 75% سیٹ ہم کو اسی اگزام سے بھرنا ہے تو 75% سیٹ بھرنا ہے تو جاری سے بات ہے منمم جو کالیفائنگ کے لیے سیمان انہوں رکھا ہے تو اس سے بھی نیچے بھو جائے گا اس سے ایک بات یہ بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ پوری سیٹ نہیں بھی بھر سکتی ہے ہاں سمباب نہ ہے ہو سکتا ہے کہ لڑکی بھلا خالی راجہ مزگے میں لڑکی بھلا سمباب ہے تو سمیر سر نے صاف طور سے کہا کہ جو بدلاء اور شکشک اپنی کٹ آف میں کر رہے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ساٹھ انک جن ابھی ارتھیوں کے آئیں گے یعنی لڑکوں کے وہ کوالیفائی کریں گے بیئر اور ڈی ایٹ کا اگر ایک ساتھ ریزلٹ آتا ہے تو جس کی سمباب نہ کم نظر آتی ہے اگر ہم صرف ڈی ایٹ کی بات کریں تو سمیر سر کے مطابق پیتالیس انک لانے والے ابھی ارتھی ڈی ایٹ والے وہ شکشک بن رہے ہیں اور لڑکیوں کی بات کریں تو سمیر سر کا کہنا ہے کہ جو منیمم جو سب سے نیونتم اہر تک جو انک دیئے گئے ہیں اس سے بھی پانچ انک نیچے جا سکتا ہے اور سمبابت ہے کہ بی پی ایس تی بھی اپنے نیونتم انک کو کم کرے لڑکیوں کے لئے سیٹ بھی بچے رہنے کی سمبابنا لگ رہی ہے آنے والے دنوں میں اور بحالی آنے کی بات چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ سیٹ بھی شامل ہو مگر کیا کچھ ہوگا یہ تو سمیہ ہی تیہ کرے گا فیلحال ڈاکومنٹ ویڈیفیکیشن چل رہا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ کی پرکریہ شروع ہوگی اور ستمبر کے ہی مہینے میں جو کہ پندرہ ستمبر سے تک کہا جا رہا ہے بی پی ایس تی کے دورہ کہ ریزلٹ بھی جاری کر دیا جائے گا تو آپ دیکھنا ہے کہ آگے کب تک ریزلٹ آ جاتا ہے اور کتنے سیٹوں پر کتنے لڑکے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ بی ایڈ والوں کا کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک بی ایڈ کو لے کر اسمنجس کی استطیب بنی ہوئی ہے کئی طرح کے آدیش آ چکے ہیں سپریم کورٹ نے بھی چھتیس گڑھ ماملے میں جس طرح ایک امید دکھا دی ہے ابھی ارثیوں کو تو ایک امید کی قیرن ادھر سے بھی دیکھ رہی ہے بیہار سرکار کیا کچھ پہل کرے گی کیا بیہار سرکار سپریم کورٹ جا کر اپیل کرے گی یہ سب کچھ اب اسی پر نربھر کرتا ہے مگر آشا کے قیرن اب بھی بی ایڈ والوں کے لیے بچی ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے بی ایڈ والے بھی اپنی امید ابھی تک جگہ کر رکھے ہوئے ہیں مگر فیلحال ہمیں اجازت دیجئے آج کے لیے اتنا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل لائیو نیشن سیون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنے بات